سو ہی گائز گوڈ مورننگ تو آج کی میری مورننگ کو چھوئیے اس طرح سے دکشو بیبی کے ساتھ دکشو کو صبح اٹھ کے نام باتیں کرنا بہت پسند ہے ایک تو یہ میڈم اٹھ جاتی ہے صبح سات بجے اور رات میں بھی مجھے سونے نہیں دیتی ہے اس کے بعد اس کو چاہیے ہوتی ہے باتیں دھیر ساری اس کے ساتھ باتیں کرے کون اتنی صبح صبح تو اس کو میں تھما دیتی ہوں پاپا ممی کو وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں صبح صبح زیادہ تر دکشو نانو کے پاس ہی رہتی ہے باتیں کرنے کے لیے پھر پاپا چلے جاتے ہیں کام پہ نو بجے دین ممہ اس کو سنبھالتی ہوں پھر میں اس کو سنبھالتی ہوں بہت آج میں نے سچا کہ آج ممہ ویٹی باتیں کر دیتے ہیں پھر ٹائم ہوگیا بریکفاسٹ کا تو آج ممی نے بنایا تھے بریکفاسٹ میں گرم گرم پوہیں تو میں نے پوہیں کھائے اور ساتھ میں چائے پیا کمنٹ کر کے بتانا پوہے کے ساتھ چائے کس کس کو اچھی لگتی ہے دین میں ریڈی ہوئی اور دکشو بیبی کو بھی ریڈی کر دیا دادی نے اس کی مالش کی اور وہ ابھی اپنی ماسی کے ساتھ کھیل رہی ہے اب اس کو میں سلا دوں گی ہمارے ہم باندھ کے سلاتے ہیں بچوں کو کیونکہ مالش کرنے کے بعد باندھ کے اکر بچوں کو سلایا جاتا ہے تو وہ تھوڑا لمبا سوتے ہیں اچھی سی نیند پوری ہو جاتی ہے ان کی دین میں نے جب تک وہ اپنی ماسی کے ساتھ کھیل رہی تھی دین میں نے کھانا کھایا اور دکشو بیبی کو سلاتے سلاتے مجھے بھی نیند آ گئی تھی تو ابھی اٹھ گئے ہیں ہم شام کے بچ رہے ہیں ابھی مارچ آج میں کرنے والی ہوں اپنے پارسل کی انبوکسنگ جو کی مجھے کل ریسیو ہوئے تھے آج مجھے ایک اور پارسل ریسیو ہوا ہے تو ابھی چائے پی کے پارسل کی انبوکسنگ کریں گے اس سے پہلے دیکھو دکشو بیبی کیا کر رہی ہے دکشو بیبی اٹھ گئی تھی تو رو رہی تھی تو میں نے اس کو گود میں دے لی اب اس کی ماسی اس کو سمبھالیں گے تب تک میں کروں گی ان پارسل کی انبوکسنگ تو میرے پاس یہ تین پارسل ہیں جو کی مجھے دو پارسل پارسل شوپسی سے اور ایک میشو سے ریسیو ہوا ہے تو چلو انبوکسنگ کریں ان کی یہ چھوٹا والا پارسل مجھے ابھی ریسیو ہوا ہے سب سے پہلے میں انبوکسنگ کرنے وادی ہوں اس پارسل کی جو کی مجھے میشو سے ریسیو ہوا ہے اس میں میں نے اپنے یہ نائٹ ریس آرڈر کی تھی وہ مجھے ریسیو ہوا ہے سو چلو اس کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا جیسا ہم نے آرڈر کیا تھا ویسا ہی ہمیں ریسیو ہوا ہے پارسل آرڈر کیا تھا مجھے بڑا ہی مزا تا ہے کس کس کو پارسل آرڈر کیا تھا کمنٹ کر کے بتا اور میں نے جیسا آرڈر کیا تھا نائٹ ریس ویسا ہی مجھے ریسیو ہوا ہے اس میں کلر اوپشن بہت سارے تھے میں اوپر اس کی پک اور پرائس کے ساتھ پک لگا دوں گی تو آپ دیکھ لینا اگر آرڈر کرنا ہے تو آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں تو مجھے اس کے ساتھ ایک پینٹ اور ایک شورٹ ریسیو ہوا تھا یہ بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے بٹ اس کا فیبرک تھوڑا پتلا تھا باقی یہ بہت اچھا تھا شاپسی ایپ سے مانگوایا ہے یہ اگلے دونوں پارسل میں نے شاپسی ایپ سے مانگوایا ہے یہ شاپسی پہ آفر میں چل رہا تھا مجھے یہ نائنٹی فائیف روپیز میں ملائے اس کی پک میں نے اوپر لگا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک آئل ڈسپینسر بوٹل ہے جس میں آپ آئل ڈال کے کچھن کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور مجھے پرسنلی یہ بوٹل بہت اچھی لگی اس کے ساتھ آپ کو یہ ریسیب بھی ہوگا ایک پیپر اس میں ڈاریکشنز لکھے ہوئے ہیں اس کو یوز کرنے کے اور یہ کافی زیادہ یوزفل ہے اس پلاسٹک کی بوٹل ہے اس کا پلاسٹک بھی کافی اچھا والا تھا اور اس کے ساتھ ایک یہ پروٹیکٹر بھی دیا تھا لیکیج پروٹیکٹر بھی جس سے کی آئل ڈال لیکنے ہوگا مجھے پرسنلی یہ کافی اچھا لگا اور ریزنیبل بھی ہے سو اب انبوکس کرتے ہیں اس لاسٹ پارسل کو چھوٹو سے پارسل کو جو کی ہے شاپسی سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتائی دیا ہے پہلے اور اس میں مجھے ریسیب ہوا ہے آئیلش کرلر جو کہ میں نے اپنے لئے آرڈر کیا تھا اور یہ نکلا تو سیم ہی بھٹ اس کا سائز بہت چھوٹو سا تھا اور سو اس کے ساتھ میں یہ جو دیا ہوئے ہیں نا کرل کرنے کے لئے اس کے اوپر والا بہت ہارم فول ہے تو اس کو ایزیلی یوز کرنا ایف آپ کو یوز کرنا آتا ہے تو ہی یوز کرنا سو میں نے لائیو ریزلٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یوز کر کے سو مجھے یہ بھی بہت اچھا لگا بس یہ چھوٹا سائز سائز میں واقعی یہ کام پرفیکٹی کر رہا ہے سو یہ بھی بہت اچھا ہے اور 75 روپس میں برا نہیں ہے شام کو میں نے آج ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آج کیک بناوں گی میں سب کے لئے تو میں نے کیک بنایا کیک کی کیسے بھی میں آلکھ سے شیئر کر دوں گی دین کھانے میں بنا تھا دالچاوال دالچاوال کھا کے اس ویلوک کو یہاں کرتے ہیں بائی ملتیو نیکس ویڈیو